جگت نیوز 24 میں آپ کا سواگت ہے جنگاہوں سے محرم کا جلوس نکالا جاتا ہے ان گاؤں کے خلیفہ اور گاؤں کے بدھیجیوی لوگ جلوس کے بارے میں بستر تجان کاری تھی ساری تھانا دیش نے دنوار اپنے ڈائری میں سجھائے گئے پرستاک کو نوب بھی کیا تھانا دیش نے اپس لوگوں سے اپیل کی کہ جلوس کے لیے آویدن کرنے والے خلیفہ آویدن میں جلوس کا سمیں اس تھان جلوس نکلنے کا روٹ پہلان کا جگہ و سمیں خودوں کے ساتھ اوشدے تھانا دیش نے اپس ات لوگوں سے اپیل کی کہ محرم تہار بھائی چار آج شان تیس اور ہار پون واتاورن میں منانہیں تو لوگوں کا سہیوگ پیشت ہے سرکار دوارہ پرتبندی تھی ویسا کچھ بھی جلوس کے ساتھ نہ رٹھیں جو بیوات کا قارن ہوساتی شراب کی کر جلوس میں شامل ہوتے ہیں یہ اس جلوس کے لوگوں کا دائیت پہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بحث کرت کریں پولیس کو یا ریس کی سوچنا ملتی ہے تو پولیس کانونی کاروائی کرے گی شانہ دیش نے بتایا کہ بیواتی جگہوں پر جلوس کے جانے پر پون پاوندی رہے گی جلوس کے سمیں آٹھ اگست کو دو بجے سے سندہ پانچ بجے تک ستھا نو اگست کو دس بجے پروہن سے دو بجے اپراہن تک بجلیب آپورتی باتت رہے گی تحت سنہلا مکھے مارک پر بڑی گاریوں پر نویمٹری لاغو رہے گی اس موقع پر زلہ پنچائت صدر سے ناج نینا جب بھڑیا مہیامہ پنچائت کی مکھیا ملنا منڈل فازل پر سکرامہ مکھیا پرتنی دی ویجے منڈل سنہلا مکھیا پرتنی دی محمد پستاک شریچک کمال پور مکھیا پرتنی دی محمد فضل رحمان پور مکھیا محمد مصطفیٰ نمیر پاسوان دلیپ سا مہیش پور مکھیا پرتنی دی اجی منڈل سر پنچ پرتنی دی سنجیب کمال محمد محفوظ محمد گنی زیاست علی محمد بدردین گپال سا محمد موڈی سہید کا پیس سنچا میں لوگ پستے تھے جگہ نیوز 34 کے لی پیہار بھاگا پرتی آشیش کمال کے خاص سپورٹ